اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہوی واسحابہ اجمعین اما بعد آپ تمام بچوں کا میں استقبال کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں ہمارے پروگرام کلرز آف اسلام میں میں ہوں زید پٹیل اور میرے ساتھ ہے ہنا سارا سمجھا اور ہم سب اس پروگرام میں اسلام کی تعلیمات اسلام کی باتیں خاص طور سے بچوں کے پانٹ آبیو سے سیکھتے ہیں بات کرتے ہیں اور آپ ٹی وی پر دیکھنے والے بچوں کے لیے ایک خاص بات ہے کہ آپ سب کو بھی بہت دھیان سے ایک پروگرام دیکھنا ہے کیونکہ بچے تو آپ بھی ہیں اور زندگی آپ بھی جی رہے ہیں بڑے آپ بھی ہونے والے ہیں اور ہم سب کیلئے ضروری ہے کہ زندگی میں اچھی اچھی چیزیں ہم فل کر دیں اور بری چیزوں سے زندگی کو بچائیں چلی سٹارٹ کرتے ہیں میرے خیال سے ابھی تک آپ کو ہمارے پروگرام کا فارمیٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا اس پروگرام میں ہمارا ایک سیکشن ہے فیورز آف اللہ اللہ کے احسان دوسرا سیکشن ہے ایمان تیسرا سیکشن ہے عبادت چوتھا سیکشن ہے آداب ایٹکٹس پانچوان سیکشن ہے اخلاق چھتا سیکشن ہے اللہ تعالیٰ کے نام ساتوان سیکشن ہے تذکیہ یہ سات سیکشن کا ایک سائیکل ہے سات ختم ہوتے ہیں پھر پھر سے پہلا شروع ہو جاتا ہے پھر سات ختم ہوں گے تو پھر سے پہلا شروع ہو جائے گا تو ہم شروع کر رہے ہیں ہمارے سائٹی کا پہلا حصہ اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے احسان دیکھو بچوں اللہ تعالیٰ کے احسان جتنے ہمیں یاد رہیں گے جتنا دل میں احساس ہوگا اتنا ہم شکر بزار بنیں گے اتنا اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے بنیں گے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے احسان دیکھے تھے اللہ تعالیٰ کتنے احسان ہے گھن نہیں سکتے جتا گھن نہیں سکتے گھن نہیں سکتے کیونکہ اتنے سارے ہیں اور ہمیں کچھ پتا ہے بہت سارا نہیں بھی پتا ہے تو آئیے آج ہم اللہ تعالیٰ کے ایک احسان کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھیں گے اور وہ احسان ہے آنکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دیکھنے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْعَبْصَعَرَ وَالْعَفْئِدَةَ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان دیئے تمہیں آنکھیں دیئے اور تمہیں دل دیئے اور سوچنے کی طاقت دی ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ نحل میں سورہ سولہ آیت نمبر سیونٹی ایک وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سننے کی طاقت دی کان دیئے وَالْعَبْصَعَرَ آنکھیں دیئے وَالْعَفْئِدَةَ دل دیئے لَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو اللہ کا تو مجھے آج آپ بتائیے کہ یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کتنا احساس ہم لوگوں کو ہے آنکھیں اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمت ہے کتنی بڑی نعمت ہے وہ ہمیں جاننا چاہیے دل میں احساس رکھنا چاہیے بہت ضروری ہے تو چلو آپ لوگ بتاؤ آنکھوں کا احساس اگر چاہیے تو کیا دیکھنا ہوگا اچھی چیزیں دیکھنا ہوگا یہ ہے شکر گزاری یہ ہے اس کا صحیح استعمال ماشاءاللہ قرآن پڑھنا ہوگا یعنی آنکھوں کا اچھا استعمال اللہ کا کلام قرآن پڑھنے کے لئے آنکھوں کا اچھا استعمال اور بتائیے نماز پڑھنے کے لئے آنکھیں آنکھیں نہیں ہوگی تو نماز نہیں پڑھ سکتے آنکھیں نہیں ہگر کسی کے پاس تو نماز نہیں پڑھ سکتے پڑ سکتے ہیں لیکن قرآن پڑ سکتے ہیں نہیں پڑ سکتے ہیں اور بتائیں ایل حاصل کرنا knowledge حاصل کرنا بلکل صحیح اور بتائیں اچھا پتا ہے آپ کو جب کوئی چیز کا احساس دل میں لابتا ہے کسی ایسے کی طرف دیکھو جس کے پاس وہ نہیں ہے کسی ایسے کی طرف دیکھو جس کے پاس وہ نہیں ہے تو اس نعمت کا احساس دل میں آتا ہے اور کس کے پاس نہیں ہوتی آنکھیں اندھے لوگ کے پاس اندھے لوگ کے پاس جن جو بلائنڈ ہیں ہاں ان کے پاس آنکھیں نہیں ہوتی ہیں آپ ان سے پوچھو آنکھوں کی کیا قیمت ہے ہم لوگ روز استغال کر رہے ہیں تو ہمیں اتنا احسان کی مطابق بہت زیادہ قیمت ہے لیکن جن کے پاس نہیں ہے نا ان سے کچھ اور زندگی اندھیرے میں کیسے گزرتی ہیں ہاں تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کے احسان بہت سارے ہیں اتنے سارے ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے اور وہ احسانوں میں ایک بہت اہم احسان ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی اور وہ آنکھوں سے ہمیں کیا کرنا ہے دیکھنا ہے کیا دیکھنا ہے اچھے چیزیں اچھی چیزیں اور اچھے کام اچھے کام دیکھ کے سیکھنے کا پر آہ ماشاءاللہ دیکھ کر سیکھنا کیونکہ یاد دکھو لال لکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو اللہ تعالیٰ نے کان دیئے آنکھیں دیئے دل دیئے تاکہ تم شکر کرو تو آنکھوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں آنکھوں سے دیکھ کر آدمی گھوڑ کرتا ہے آنکھوں سے کئی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دیکھتی ہیں ہاں اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا آنکھیں اچھے استعمال کے لیے یہ بتاؤ آنکھوں کا غلط استعمال ممکن ہے نہیں نہیں ہے ممکن آپ کو ملے گا یہ ایریزر کیوں تاکہ گلتی کو مٹا سکو آنکھوں کا غلط استعمال ممکن ہے بتاؤ آپ بتاؤ نہیں ہے ممکن آنکھوں سے غلط استعمال کر سکتے ہیں ہم لوگ نہیں نہیں کر سکتے ہیں کون بتائے گا صحیح جواب کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے ہیں مطلب آنکھوں کا غلط استعمال کر سکتے ہیں نہیں نہیں کر سکتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں کیوں نہیں کہا سکتا ہے؟ کہ وہ غلطہ کرے اور غلطہ کرنا دے گا تو کوئی کریں نہیں سکتا ہے غلطہ؟ آخر سے؟ کرتا ہے جیسا کہ ڈین میں نہیں رہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے چوئیس دیا اچھا استعمال کرنا ہے اچھا کرو اور غلط کرنا ہے تو؟ غلط کرنا ہے غلط کرو قرآن میں کیا دیا پتا ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے بتا دیا اور پھر کہا چاہے تو شکر گزار بنو ہاں چاہے تو انکار کرنے والے بنو تو آنکھوں کا صحیل اور غلط 242 Avec 284夏 جب ہم آپ کو جہنم میں نہیں دوم ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں بچائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں جنم器 دے گا اللہ تعالیٰ اچھے کاموں کا Morrison زندگی ساعت اللہ تعالیٰ lider احسان اچھا کرنگے اچھا ملے گا غلط کروں گے تو مجھے بتاؤ کہ آنکھوں سے غلط استفانے کیوں نہیں کرنا چاہیے کون بتائے گا اس جواب کے لئے یہ پینسلز ملے گیا آنکھوں کے بلاد استفانے کیوں نہیں کرنا چاہیے کیوں کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وہ آپ نے بتایا اللہ تعالیٰ انحام بھی دے گا اللہ تعالیٰ سزا بھی دیں گے بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ غلط چیز نہیں چاہیے کیوں کہ اوہ برا bend入 میں دیکھ رہا ہوں کسی کو بتا چلے گا بتا چلے گا بتا چلے گا آپ کو کسی کو بتا چلے گا اللہ کو بتا چلے گا آپ یہاں بے خورو آپ اس دیکھ décidé آپ اس دیکھ رہے ہم ہم سب کیا ہرے ہیں وہ ستے بھی کسی کو بتا چلے کسی کو نہیں پتا چلیں لیکن کون ہے جس کا سب کچھ فتا ہے اللہ اللہ کو سب کچھ فتا ہے نظریں اللہ تعالی کو احاطہ نہیں کرسکتی لیکن اللہ کی پکڑ سب ک�적ی نظروں پر ہے آپ نظ Mengنین کا بھی ہیں اللہ تعالی دیکھ رہا ہے آپھ آپ دیکھ رہے ہو۔ کہ رہے ہو اللہ تعالی دیکھ رہا ہے کے طرح ہے کیوں کہ کچھ چوڑ ہ ترلے گئے جب آپ پر بانگیں کیوں کہ وہ یا بور вот PG BAR کیوں کہ کیp رہ 가는 ٹھیک ہے کیونکہ کامیرہ نے ترلے گا کیونکہ سے ابما having regarder گئے ہاں لیکن ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کیمرہ جو ہوتا ہے نا وہ ایک جگہ لگا ہے دوسری جگہ نہیں لگا ہے ہاں پیسی جگہ پر نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو سب جگہ پر دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سب چیز جانتے ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا ہاں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں ہاں اور فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں کیا دیکھا تو آنکھوں سے کیا کرنا چاہیے اچھی چیزیں دیکھنا چاہیے اللہ تعالی نے کیا فرمایا کیا تم اوٹ کی طرف نہیں دیکھتے ہو اللہ تعالی نے اوٹ کو کیسے بنایا آسمان کو کیسے اللہ تعالی نے اٹھایا تو لوگوں کو اچھی چیزیں دیکھ کر گوڑ کرنے کہا گے ہاں اللہ تعالی نے یہ بنایا اچھا آنکھوں کے غلط اسمال بتاؤ اور آنکھوں سے آنکھوں سے نہیں دیکھنا چاہروڑ۔ بلکل صحیح تو غلط چیز غلط باتیں آنکھوں سے سنتے ہیں نہیں کیا چیز سے سنتے ہیں کار کار تو الحمدللہ یہاں پہ ہم نے آنکھوں کے تاغف سے چند باتیں ہتم کی اور آنکھوں کے بارے میں ہم نے چند باتیں دیکھی چلیے آگے بڑھتے ہیں ہمارا سیکنڈ سیکشن اور وہ ہے ایمان ایمان کے بارے میں ایمان ایمان کے بارے میں میں آج آپ لوگوں کو کچھ ایک بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے چند سوال یہ بتاو یہ جو ٹرک ہے دنیا میں ریول ٹرک بھی ہوتی یہ تو ٹوائے ٹرک ہے ہاں یہ جو ٹرک ہے اس کے اندر پیٹری لگی بھی ہے اس کے اندر درائیور کتنے ہوتے ہیں بہت چار ایک ہوتا ہے بتاو درائیور کتنے ہوتے ہیں چار ایک چار اچھا بتاو یہ تو ٹوائے ٹرک ہے چار لیکن ٹوائے ٹرک میں بھی میں یہ کے چھ ہوں ہاں تو اگر میں یہاں سے کھ choking اور آپ وہاں سے کھ choking یہ کھ چڑ کھρί کھ seism ادھر ک VC میں یہ کھGen تو کیا ہوگا کہیں پہاں بھی جا سکتی ہے کہیں نہیں جا سکتی ہے کہیں نہیں جا سکتی ہے اگر آپ پہاں پہاں پہاکے ہیں تو یہ ٹرک کہیں جائے گی گھر aluminium ہماری ویڈیو ہے وہاں بھی سا ہوں وہاں صاحب ہونے کہ گاری سامنے سا رہی ہے اب ہونے رائٹھ자를 لے اور دوسرا گارو روح روح اس لئے اور گاری روح اس لئے الگر دو درائیوور اور سامنے سا دوسری گاری وہاں رائیں 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 اور یہاں رہا ہے کہ ہوں 2 درائیوورy پھر کیا ہوئے گا اچھیڈیو رائیں اچھیڈیو جائے گا صحیح نا گاڑی میں کتنا ڈرائی ہو سکتے ہیں؟ ایک اگر دو ڈرائی ورز ہوں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اچھی ڈرائی ہو جائے گی یاد رکھیں گے یہ بات کو بہت امپورٹن بات ہے چلیے ایک اور مثال مان لو یہ بھی شاپنر آپ لوگوں کے لئے گفت ہیں لیکن گفت کے بعد ایک ایک اکٹویٹی کردی ہیں چلو ایک کام کرو آپ کے خود کے شاپنر یہاں پہ رخو ایک اوپر ایک ایک اوپر ایک اوپر یہ ایک آگیا ہے آپ کا ہے نا یہ لگا اس کے اوپر رخو اس کے اوپر اس کے اوپر رخو اوکی ایس کے اوپر ایک اور آپ کا ٹاپ پہ گرانا نہیں اوہ اچھا دور ہو گیا کیا کرو نا کبھی بھی کچھ ہو جائے نا تو لیکن مزی اس میں یہ شیٹ وغیرہ یہ بول نہیں یہ نہیں رونگ ہے یہ اچھے ورڈز اچھے ورڈز بولنا چاہیے یہ شاپنوں کی بلدن یہ شاپنوں کی بلدن آپ چاروں نے نے یہ بنائی اگر آپ چاروں کو خوش ہیں اور یہ بلدن خڑی ہے پھر آپ چاروں کو آپس میں جبرا ہو گیا موٹ خراب ہو گیا تو آپ کیا کرو گے آپ کی شاپنوں تو اس کا کیا ہو گا بلدن کا خطو ہو جائے گی ہر کو اپنا شاپنوں کو لے کر آگ ہو جائے گا اکی یہ بات بھی یاد رکھو یہ بات بھی وہ آپ کا ہے پنچا ہلا ہے کرو کرو دیکھو کتنا کنکویشن اب یہاں بھی یہ دیکھتے ہیں جیسے گاڑی میں ایک درائیور ہو سکتا ہے دو درائیور ہے تو ایکسیدن ہو جائے گا پروبلم ہو جائے گا فساد ہو جائے گا مجھے بتاؤ ایک گاڑی کے اندر اگر دو درائیور ہو جائے ایک توال گاڑی میں بھی دو لوگ کھل لیا گیا ایک ساتھ میں اگر یہ دنیا میں آسماان میں زمین میں ایک اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے اور گارڈز ہوتے اگر بہت سارے گارڈز ہوتے ایک اللہ کے علاوہ اور معبود گارڈز ہوتے کیا ہوتا؟ جو چھوٹی سی کار میں اتنا پروبلم ہو جائے گا تو اتنی بڑی دنیا میں کتنا بڑا پروبلم ہوگا؟ بہت 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 پرابی مجھے گا بہت بہت پرابی مجھے گا قرآن نے اللہ تعالی ان کا فرمایا وَلَوْ کَنَ فِيهِمَ آلِحَتُنِ اللَّهِ لَفَسَدَتْا آسمان و زمین میں اللہ کے علاوYE اور محبود ہوکے فساعد ہو جاتا سلحِ الًا تورا ایکیس آیت 72 اور جیسے آپ نے شاپنر سے یہ بلڈنگ بنای جب خوش سے تو بلڈنگ بنا لی لیکن جب ناراض ہوئے اور آپس میں اگر کسی کی فائٹ ہو گئی تو ہر کوئی کہے کہ میرا شاپ میں واپس دو تو کیا ہوگا؟ اگر آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ اور معبود ہوتے تو بہت بڑی problem ہو جاتی سب لوگوں کا آپس میں اگر جھبرا ہوتا ہر کوئی اپنی بنائیوی چیز لے کر کوئی بلتا کہ میں نے چاند بنایا وہ لے کے گئے میں نے زمین بنائی میں نے پیروں کو بنایا میں نے یہ بنایا یہ بنایا سب چیز آلک ہوئی آتی سب کے آپس میں جھبرا ہوتے جاتے اور ہم لوگوں کا کیا ہوئی جاتا ہم لوگ مر جائے گے ہم لوگ کا کیا حال ہوتا تو صحیح بات کیا ہے کہ کیا ہے صحیح بات کہ کبھی کبھی جبرا نہیں کرنے کا ملزر پہ لانے کا کہ آسمان و زمین میں ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آسمان و زمین میں ایک اللہ کا کنٹرول ہے وہی ہے بنانے والا وہی ہے سب کو چلانے والا وہی ہے زندگی دینے والا وہی ہے زندگی دینے والا وہی ہے بیماری دینے والا وہی ہے ٹھیک کرنے والا شفا دینے والا شفا دینے والا کون ہے اللہ ڈاکٹر ہے نہیں ڈاکٹر ذریعہ ہے شفا دینے والا کون ہے اللہ 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 دینا چاہے شفا بغیر دکٹر کی بھی ٹھیک ہو جائیں گے اللہ شفا نہیں دینا چاہے تو کتنے بھی ڈاکٹرز ہیں اور کتنی بھی دوائیں ہیں نہیں ٹھیک ہوں گے کتنے لوگ ہیں نا بہت دوائے لیتے ہیں پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتے ہیں اور کتنے لوگ بغیر دوائے بھی ٹھیک ہوتے ہیں ہاں دوائے لینا چاہیے کیونکہ یہ شریعت ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا لیکن شفا کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کون چیخ کرتا ہے اللہ تو سب چیز کس کے ہاتھ میں ہے اللہ اگر اللہ کیلہ اور معبود ہوتے تو کیا ہو جاتا سب چیخ کرتا ہے سب چیخ کرتا ہے پرابلن اور چھگڑا اور پرابلن ہو جاتا ہے ہر کوئی اپنی بنائیوی چیز لے کر اللہ اللہ جاتا اور کوئی کسی اور کو حرانی کی کوشش کرتا ہاں تو ہم دیکھتے ہیں ایک اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے یہ بات یارکھیں گے انشاءاللہ اچھا آپ دیکھیں جیسے میں مثال دے رہا ہوں اب یہ ہے میرا موبائل ہاں یہ موبائل ایک کمپنی نے بنایا ہاں اب یہ موبائل کس نے بنایا کمپنی کمپنی نے بنایا کس کا موبائل ہے آپ کا میرا ہے اب سوچو اگر یہ موبائل رو رہا ہے ہاں اگر یہ موبائل رو رہا ہے تو یہ کمپنی اس موبائل کے لئے کچھ کر سکتی ہے نایی کر سکتی ہے نایی کیوں کیوں پر سکتے یہ مبائل کیلئی کچھ کلیے یا نہیں کر سکتی کیوں کیوں کمپنی باہ ہر آمان آپ کو ٹھیک کارے گی اگر موبائل رہا ہے تو کمپنی کچھ کرنے والی یہ موبائل کیلئے کیلئے کیلئی ہے محق besten میرا فون ہے اس کو ٹھیک کارے گا نہیں اللہ تعالیٰ تو سب چیز پر پاور رہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اچھا برا کرنے کا چوئیس دیا اچھا کرنا ہے اچھا کرو بڑھا کرنا ہے بڑھا کرو اللہ کی مرضی کے آگے کسی کی مرضی نہیں چلتی لیکن جہاں جو اللہ تعالی نے چوائز دیا میں آپ سب سے سوائی کیا پوچھ رہا ہوں یہ کمپنی اس فون کے لیے نورمالی کچھ نہیں کر سکتی اگر میں اسے فیک بھی دوں تو کمپنی جا کے واپس اچھا نہیں سکتی ہے کیوں کیونکہ کس کا ہے فون آپ کا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالی نے آسمان و زمین کو بنایا بنا کر کے کیا اللہ تعالی نے کسی اور کو مالک بنایا نہیں ہر چیز کا بنانے والا کون ہے ہر چیز کا مالک کون ہے ہر چیز کا مالک کون ہے کوئی اور ہے مالک پران میں پڑھتے ہیں ہم لوگ بار بار پران میں آتا ہے اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین پر ہے جو کچھ آسمان پر ہے جو کچھ زمین پر ہے کس کا ہے اللہ کا ہے کس کا ہے اللہ کا حق ہے اچھے بتاؤ یہ شاپنہ کس کا ہے میرا آپ کا ہے لیکن جو بھی ہے آپ کا جو بھی ہے آپ کا وہ دنیا میں ہے اللہ تعالی ہمیں دیتے ہیں آزمانی کے لیے مان لو آپ کے پاس اتنی چاپلٹس ہیں مان لو کہ آپ کے پاس پچاس پینسل آگئے سب پینسل آپ کے پاس آگئے سپوز سپوز آئی نہیں تو پھر آپ جائیں گے دنیا سے سب پینسل لکھے جا سکتے ہیں نہیں پھر کیا ہوگا یہ پینسل کے ہاں رہے گی یہ دنیا میں ہی رہے گی دنیا میں پھر کوئی اور مالک بن جائے گا ہاں ہر چیز کا مالک کون ہے اللہ اللہ ہے اللہ تعالی کے ہاتھ میں سب پیچھیں ہاں سب کچھ ہے ہر چیز کا کنٹرول کرنے اور کون ہے اللہ تو بنانے والا بھی اللہ ہے مالک بھی اللہ ہے چلانے والا بھی اللہ ہے یہ بات ہمیں یادکنا ہے کیونکہ اگر یہ بات آپ کو یاد رہے گی تو یاد ہے خود اچھو دنیا میں ہم سب کمزور ہیں ہمارے پاس تو طاقت ہے نا limited ہے اللہ تعالیٰ کون ہے سب سے زیادہ طاقت والا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا کنٹرول ہے اگر آپ اپنا ریلیشن اللہ کے ساتھ اچھا کر لو تو آپ بہت strong بن جاؤں گے لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق نہیں جڑو تو وہ آپ کمزور انسان ہو بس ہم لوگ انسان ہیں لیکن اگر اللہ تعالیٰ سے طاقت جو گئی اگر ہم نے تو ہم strong بن جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کون ہے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے انشاءاللہ یاد رکھیں گے یہ ہو گیا ایمان کے بارے میں آئیے ہم اگلے سیکشن میں آگے بڑھتے ہیں اور وہ ہے عبادت عبادت کے تعلق سے ایک چیز ہم لوگ نے یہ سکھا تھا کہ علم حاصل کرنا چالے عبادت ہے آج ہم دیکھیں گے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے فرض اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طولب العلمی فریدت على كل مسلم طولب العلمی رپیچ کرو ساتھ میں طولب العلمی فریدت على كل مسلم علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلم کے لئے کمپنسلی ہے مطلب کمپنسلی کا مطلب کون ہوتا ہے گا کمپنسلی آپ کو ظر حاصل کرنا سکھا ہے پرز youtuber اور kommپنسلی ہے اور اور ضروری ہے مطلب ضروری ہے مطلب ضروری ہے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ پورا کرے اب یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک بہت امپورٹنٹ سوال پوچھنے والا کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جاہل ہونا اچھا نہیں بہت بہت برائی Geräہل ہونا یقینaban اگلئی ہے اگنران ہے بولتے ہیں اچھا سنو سنو کیا بولتے ہیں کیونکہ آپ پچھوں کو معلوم ہے اچھا صحیح بھی معلوم ہے اچھا صحیح اس حقیل کی معلوم ہے اچھا غلط بھی معلوم ہے اچھا م differentiation غلط بنی کیلئے نہیں غلط سے بچنے کیلئے بھی کیا ہوتے ہیں کہ بولتے ہیں ہیں جاہل اچھے اگر علم آئے گا تو اللہ کو جواب دے پڑے گا جائے رہے تو ہم کہیں گے اللہ مجھے معلوم ہی ہی ہاں کیا بولتے ہیں آپ لوگ آپ میں سے جو یہ سوال کا جواب دے گا نا تو یہ ٹرک اس کے پاس چلکہ لے گا مطلب جواب کون جواب دینے والے ہیں سواب کیا سوال کیا ہے پہلے سوال بتاؤ ایک مند جواب بعد میں دیکھ جواب بعد میں پہلے سوال سوال کیا ہے سوال سوال کیا ہے پھر سے بتاؤ علم حاصل کرنا کیا ہے فالس ہے ضروری ہے خائدہ ہے لیکن لوگ کیا بولتے ہیں بولتے ہیں جاہل جاہل یعنے ignorant یعنے knowledge ہے کہ نہیں ہے نہیں ہے اگر کوئی جاہل ہے اور اس کے پاس علم ہے نہیں ہے وہ بولتے ہیں جاہل ہونا اچھا کیوں اچھا بولتے ہیں اگر علم ہے تو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ نے کہا نماز پڑھو اب نماز کوئی نہیں پڑھا اللہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا نماز پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا زکاة دو کسی نے زکاة نہیں دیا والول اللہ تعالیٰ نے علم نہیں ہی کہا مجھے زکاة دینا ہے کسی نے اللہ تعالیٰ نے کہا روزہ رخو اور وگوں نے جو روزہ ہی نہیں رخوا ہے واللہ لمحل نہیں تھا مجھے روزہ رخنا ہے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر علم آئے گا تو اللہ کو جواب دینا پڑے گا اللہ مجھے معلوم اتاکودہ ہوگا نماز پڑھنا ہے لیکن نہیں پڑھا میں تو وہ لوگ بلتا ہے کہ اس سے اچھا ہم لوگ جاہل رہیں گے ہم لوگ ignorant رہیں گے تو پھر ہم اللہ کو کہیں گے اللہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا صحیح بات ہے اور غلط بات ہے غلط بات ہے آپ میں سے جو یہ سوال کا جواب دیں گے ان کے پاس یہ ٹرک آنے والے ہیں غلط بات ہے غلط بات ہے کیوں غلط ہے اب بل ایک مند رکھو پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کون جواب دینے والے ہیں ہاتھ تو اٹھا آپ تین جواب دیں گے آپ چرا کریں گے آپ کو ہی ملے گا چانس چلو نیکس ٹائم انشاءاللہ گھوم کے واپس آئیں گے کون بتائے گا آپ بتاؤں گے چلو بلو کیوں غلط ہے کیونکہ ہے نا جب ہم لوگ ignore کرتے نا تو کوئی ہم لوگ سے بات نہیں کرتا اور اگر ہم لوگ اللہ کے ساتھ جیسا کریں گے تو ہم لوگ کو جہنم میں دال گیا جائے گا اچھا دیکھو یہ نا اب بات یا دکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والے انسانوں کے ساتھ لیکن انسان ہی ہیں جو غلط کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تعلق سے زیادہ یہ بات یاد دکھو کہ اللہ تعالیٰ نعمت دینے والا احسان دینے والا ہے اچھا اب جو ignore کے بارے میں کہا ہے ignore کرنا ہے آپ بات کر رہا ہو سمورہ میں جیسا بات کر رہا ہے اور میں سنوں ہی نہیں سمورہ ignore کیا وہ الگ بات ہے یہاں پہ بات ہی ہو رہی ہے علم حاصل کرنا آپ کونسی سکول میں پڑھتے ہو نا آپ سکول میں بکس پڑھتے ہو بکس اگر آپ پڑھو ہی نہیں اگزائم آجائے ہو تیاری نہیں کیو پڑھے ہی نہیں ہو تو پھر کیا ہوگا zero marks ملے گے ہم لوگ zero marks ملے گے اور پھر ممی لوگ چلائیں گے ممی دانٹیں گے کیوں دانٹیں گے کیونکہ فیل ہو جائیں گے تو فیل ہو جائیں گے لیکن یہ سکول میں تو سمجھ میں آتا ہے لوگوں کو لیکن دین میں ہی سمجھ میں آتا ہے لوگوں کو دین میں کیا بلتا ہے بولے ہم جاہل ہیں تو اچھا ہے یہ صحیح بات ہے کہ لیکن بات ہے لیکن بات ہے تو کیوں بات ہے جلیل ہی بتاؤ تائم ختم ہو رہا ہے ہمارا کیونکہ وہ گناہ ہے گناہ ہے بہت اوکے اب میں آپ کو جواب بتا رہا ہوں جواب یاد رکھو دیکھو کیسا ہے ماملہ قرآن کے اندھے ایک آیت ہے سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 10 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہانم میں جو لوگ ہوں گے وہ کہیں گے لَوْ کُنَّا نَسْمَو اگر ہم سنتے اگر ہم سنتے او ناقلو اور سوچتے مَا کُنَّا فِي اصحابِ سَعیر ہم یہ جلتی ہوئی آنگ میں نہیں ہوتے اگر ہم سنتے اور سوچتے تو یہ جلتی ہوئی آنگ میں نہیں ہوتے تک وہ لوگ کیا کرتے تھے سنتے ہی نہیں تھے آج ہے نا اچھے اچھی باتیں سکھاؤنا کسی کو جیسے کہ ابھی سمجھ جیسے کہ میں ابھی اس کو کچھ بول رہی ہوں اچھی بات بات بول رہی ہوں یہ سن رہی نہیں ہے دیکھو کیا ہے آج بہت سعیر ہوگا بولتے ہی سننا ہی نہیں ہوں سنا ہی نہیں ہوں ہاں اچھی چیز 프로گرام دیکھ کر وہ چینل سے چلے آنگیں سنتے ہícios سننا ہے اچھی باتیں سننا ہے اور اچھی باتیں علم حاصل کرنا ہے کیوں حاصل کرنا ہے علم حاصل کرنا اچھی بات ہے قبول سری اللہ نے ان کا تو صucheنا کی طاقت دیا اللہ نے دیکھنے کی طاقت دیا علم حاصل کرنے کے لئے dismiss تو دہھوا یہ لوگ جو جہہنم میں یہ لوگ کیا بڑھ رہے ہیں سنتے ہی نہیں تھے تو کیا بڑھ رہے ہیں کاش سنتے کاش ہم سن لوے اور کریں آؤ� نا قلو اور سوچ لیتے سوچتے مجھ سے شہر ہیں سوچتے ہی نہیں سنتو ہوتا لیکنени contrотان سنبھی ہے اور سوچنا بے میری صحیح چیز سکھنا ہے اب لوگ سنے بھی نہیں سوچے بھی نہیں تو بچ گئے ہو لوگ بچ گئے جہنم کی آگ میں بچ گئے کیا وہ نہیں بچے تو بچوں دیکھو یہ جو شیطان ہے انسان کو بولتا ہے تم جاہل رہو جاہل کیونکہ جاہل رہیں گے تو شیطان ان کو غلط کام کرا سکتا ہے اور برے کام کرو برے کام کروا سکتا ہے اگر جاہل رہیں گے علم حاصل کریں گے تو دن کو ہدایت ملتی ہے اور دو بات سوچ لیا کرو کرنے سے پہلے سوچو غلط کام مت کرو صحیح چیز کا علم حاصل کرو تو بچوں یہ بات ہے علم حاصل کرنا چاہیے یہ چند باتیں ہم سب کے لئے یہ علم حاصل کرنے کا سفر ہے یہ پروگرام Colors of Islam علم حاصل کرنے کے لئے ہے تو یہ چند باتیں ہم سب کے لئے اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع بینیفیشل نولیج اللہ تعالی ہم سب کو دیں اور ہم سب کو علم سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دیں تو بچوں دیکھتے رہیے پروگرام کلرز اف اسلام علم حاصل کرتے رہیے سیکھتے رہیے اور زندگی کے اندر اسلام کے کلرز کو داخل کرتے رہیں اس زندگی اور اچھی اور رنگین اور بھلائی اور نکیوالی ہوتی رہے گی اللہ کا اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو صحیح علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں آمین و آخر دعوانا اور الحمدلللہ بلائی آمین و آخر دعوانا